نقاش بھٹی عرف کاشی بھٹی سلار کے بھٹیاں زلہ شہو پرا ناظرین میں جس بندے کی کہانی آپ کو سنانے لگونا آپ نے یہ کہانی بڑے غور سے سننی ہے اور آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ لاہور شہر اور دہاتوں کی یا گاؤں کی یا جو دہی جو علاقے ہیں پاکستان کے پسماندہ جو علاقے ہیں ان کی دشمنی اور یہاں پر ہونے والے پولیس مقابلوں کا اور لاہور شہر میں یا کسی بھی شہر میں ہونے والے پولیس مقابلوں میں کیا فرق ہوتا ہے یہ باتیں ہمیں نوٹ کر رہی ہیں ناظرین کاشی بھٹی جو تھا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے کسی بھائی کو جو ہے ایک پارٹی تھی وہاں پر الطاف بھٹی آربن گروپ تھا جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا کاشی بھٹی جو تھا نوے میں اس نے پڑھ نکالے اور یہ دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے جو بندہ ہے نا یہ اس شہر کا زلح شہو پرا کا جو ہے نا ایک بہت بڑا ڈان بن گیا اب ڈان بننے میں اس بندے نے کیا کیا کوئی دس سے بارہ افراد کی جو ہے تین سو سات کی یعنی تین سو چوبیس زخمی کیا ان کو اور دو یا تین اس بندے کے اوپر قتل تھے ناظرین اس بندے نے جو ہے نا اس کا ایک گوستہ شہزاد لوگوں نے ایک واقعہ سنایا اور مجھے اس واقعہ پر یقین نہیں آیا لیکن آپ لوگ میری رہنمائی کیجئے گا کمنٹر باکس سے وہ ساری دنیت کو جانتی تھی سلار کے بھٹیاں کو کوئی بندہ بھی ادھر میری اس بات کی نفی کرے یا کوئی مصبت جواب اگر دینا چاہے تو کمنٹر باکس سے ضرور آئی ہے لوگوں نے یہ بتایا کہ اس کے دوست شہداد بھٹ کی جو ہے فیملی کو اور شہداد بھٹ کو پولیس سے گرفتار کر لیا تھا تو کاشی بھٹی نے جو ہے نا اپنے گروپ کو ساتھ لے گا اور اس پولیس افتر کی جو ہے نا اس کی ساری فیملی کو یہ اعمال بنا لیا اور مطالبہ کیا کہ اگر شہداد بھٹ کو نہ چھوڑا گیا تو وہ تمام افراد کو موت کے گھاٹ اتار گئے آخر پولیس کو جو ہے نا بہتر حکمت عملی کے طور پر جانتی کا مطالبہ ماننا پڑا پولیس نے گھاٹ لگا لیا اور پولیس والوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اس کی خیر نہیں خیر ناظرین اس لیندن کے بعد جو ہے فیملی چھوڑ گئی اور شہداد بھٹ جو تھا یہ بھی مفرور ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ پنجاب کی تاریخ کے اندر ایسے واقعہ کی مثال آپ کو نہیں ملے گی جو ایک کاشی بٹی دارہ ناظرین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے علاقہ ریر کے اندر اپنے کھیر جوتے منشیات